گازہ میں اسریل کے آپریشن پر بڑی بریک لگ سکتی ہے کیونکہ اب چین نے ایسا خدم اٹھا لیا جسے امریکہ تک خوف پھیل چکا ہے اسریل اور فلسطین کے مدے پر چین نے ایسی چال چلی جس کا بڑا فائدہ ایران کو ملے گا اور سمجھ لیجے کہ اگر ایران کو اس کا فائدہ ملے گا تو لیبنان میں حزباللہ کو روکنے کے لیے اسریل کا کوئی ہتھیار کام نہیں آئے گا تباہی غازہ میں ہو رہی ہے غازہ میں اسریل کے بم پھڑ رہے ہیں اتری غازہ کا کوئی محلہ کوئی گلی باقی نہیں بچی جو اسریل کے دھماکے سے گونجی نہ ہو غازہ نے اتنی لاشیں پہلے بھی دیکھی ہیں لیکن اس بار تباہی کا منظر اور زیادہ خطرنات نظر آ رہا ہے پورے غازہ میں اس وقت بارود کی بو آ رہی ہے یہاں کی آبو ہوا میں بارود گھل چکا ہے اسریل کا دعوہ ہے کہ اس کی ائر فورس غازہ پر روز 300 سی زیادہ سٹرائک کر رہی ہے لیکن غازہ سے دھور دنیا میں دو جگہ اس ید کو کنٹرول کرنے کے لیے دو واش ٹاور تیار ہو چکے ہیں ایک ہے بھومت دساغر جہاں امریکہ نے سمدری بیڑے تیار کر دیا ہیں اور دوسرا ہے فارس کے کھاڑی جہاں چین نے اپنی چھے جنگی جہاز تینات کر دیا ہیں ایک طرف امریکہ اسریل کو بچانے پہنچ گیا ہے تو دوسری طرف چین کی تیناتی بتاتی ہے کہ اس نے ایران کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنی مسئل پاور دکھانی شروع کرتی ہے چین کی نو سینہ ابھی تک دکشن چین ساگر میں اپنی طاقت دکھاتی آئی ہے لیکن اس بار فارس کے کھاڑی میں چین کے چھے جنگی جہازوں کا پہنچنا بتاتا ہے کہ غازہ اور فلسطین کا یدھ اب دنیا کی سب سے بڑی ٹکر میں بدل سکتا ہے آپ بلکل ٹھیک سمجھیں یہ اب امریکہ بنام چین کا یدھ بھی ہو سکتا ہے امریکہ کھل کر ازرائیل کے ساتھ آ چکا ہے اب چین نے ایران کے قریب اپنے چھے جنگی جہاز پہنچا دیے ہیں یعنی کہہ سکتے ہیں کہ چین اب ایران کے ساتھ ہے ویسے بڑی خبر یہ بھی ہے کہ روس کے ویدیش منتری سرگیی لاؤ رو نے ایسے اہم وقت پر ایران کا دورہ کیا ہے اس لیے پوتن نے یہ بھی بتا دیا ہے کہ روس اس وقت پوری طرح ایران کے ساتھ ہے غازہ میں ازرائیل کی بمباری کو دیکھتے ہوئے ایران بار بار واننگ دے رہا ہے اس وقت غازہ میں جتنی بھی امارتیں ازرائیل کی بمباری میں ڈہتی جا رہی ہیں وہاں ملبے سے بچے اور موڑوں کی لاشیں نکالی جا رہی ہیں ایسی ہر تصویر کو دیکھ کر فلسطین کا سمرتن کرنے والے دیشوں کا گصہ اوبال کھا رہا ہے غازہ میں اس امارت میں ریفیوز ہی رہتے تھے جب ازرائیل کا بم یہاں گیرا تو لوگ لاشیں گنتے گنتے تھک گئے اب یہاں چاروں طرف ملبہ ہی ملبہ ہے اندازہ لگانا مشکل ہے کہ اس ملبے میں کتنی لاشیں دبی ہوئی ہیں سات اکٹوبر کو شروع ہوئے اس یدھ میں اب مرنے والوں کی تعداد پانچ ہزار تک پہنچ چکی ہے ان میں بچوں کی تعداد قریب دو ہزار کے قریب آ گئی ہے جبکہ غازہ میں ہوئی بمباری میں چودہ ہزار سے زیادہ لوگ گھائل ہوئے ہیں گازہ سے آرہی تصویروں نے پوری دنیا کو جھگ جھوڑ کر رکھ دیا ہے اس وقت گازہ میں دنیا کی سب سے بڑی تباہی مچے ہوئی ہے اور جیسے جیسے مرنے والوں کا آگڑا بڑھتا جا رہا ہے پوری دنیا دو کھیموں میں تیزی سے بڑھتی جا رہی ہے گازہ میں تباہی کھولے گا اس بیچ ریپورٹ ہے کہ جرمنی کے سپیشل فورس کی ایک بڑی ٹکڑی سائپرس پہنچ چکی ہے جرمنی کی یہ سپیشل فورس اب سائپرس میں امریکہ, اٹلی, نیدرلینڈز اور بریٹن کے سپیشل فورس کے ساتھ تینات رہیں گے یورپ کی طرف سے ایسی تیناتی ایک طرح سے نیٹو کو بھی اس ید میں کھیچ رہی ہے جرمنی کے سپیشل فورس CSG9 میں دنیا کی ٹاپ کلاس کی کمانڈو ٹیم مانی جاتی ہے کہا جا رہا ہے کہ جرمنی نے ان کو اس لیے تینات کیا ہے کیونکہ بڑے ید کے حالات میں پشی میشیا میں موجود جرمنی کے نادکوں کو خطرہ ہو سکتا ہے اور تب یہ ٹیم ان کو بچانے کے لیے آپریشن میں لگائی جا سکتی ہے جرمنی کے سپیشل فورس CSG9 بہت ہی آدھونی خطیاروں سے لیس ہوتی ہے اور یہ بندکوں کو رہا کرانے میں کافی ماہر مانی جاتی ہے دیکھا جائے تو ایک طرف ازرائیل کا ساتھ دینے والا امریکہ اور یورپ ہے تو دوسری طرف فلسطین کے ساتھ ایران کی بعد روس اور چین بھی اب دوسرے گھٹ کے روپ میں اوبرتے نظر آ رہے ہیں چین کی نو سینہ وہاں پہنچ گئی ہے جہاں تینات رہ کر امریکہ ایران کو دھمکاتا ہے اب چین کی تیناتی کے بارے میں جان لیجے کیونکہ اس پر امریکہ کی نظر پڑ چکی ہے چین کے یہ چھے جنگی جہاز اس کے چوالی سوین نیول اسکورٹ ٹاسک فورس کے حصہ ہیں اس میں سب سے بڑا نام ہے چین کا جنگی جہاز زبو جو ٹائپ 52 کلاس کا گائیڈڈ میسائل ڈسٹروائر ہے ٹائپ 052 امریکہ کے آر لیک برگ کلاس کے ڈسٹروائر سے چھوٹا ہے ہی بہت زیادہ ویدھنسک ہے ٹائپ 052 ڈسٹروائر میں 166 وارٹگل لانچ ہونے والی میسائل لگی ہوتی ہے جو 200 کلومیٹر کے دائرے میں دشمن کو تباہ کر سکتی ہے کل ملا کر یہ چین کی طرف سے ایک بڑی سٹیٹمنٹ ہے جو اس نے ایران کے پکش میں دے دی ہے چین کی یہ ٹاسک فورس امریکہ کا کچھ خاص نہیں بھگاڑ سکتی لیکن اس کا موجود ہونا ہی ایک بڑا سندیش ہے وہیں دوسری طرف بھومت ڈس آگر میں امریکہ نے بڑے آپریشن کے لیے دو دو کیریئر تینات کیے ہیں یہ آپریشن ایسے علاقوں میں کیے جائیں گے جہاں سے اسرائیل کے دشمنوں کو دور رکھا جا سکے اس لیے امریکہ اپنا جیرال فورڈ کلاس کا کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر کو تینات کر چکا ہے امریکہ ایسے ہی آپریشن افغانستان اور ایراک میں بھی کر چکا ہے ایران کو بھی وہ لگاتار دھمکی دیتا رہا ہے اسرائیل کے لیے بھی یہ کیریئر بہت بڑا ید چھیڑ سکتے ہیں اسے پوری طرح کنٹرول کر سکتے ہیں امریکہ کا فورڈ کلاس کیریئر اور آئیزن ہاور کیریئر یہ دنیا کے سب سے بڑے ایکرافٹ کیریئر ہیں اس میں فورڈ کلاس سب سے نیا کیریئر ہے اسے سیوین سیوین اید بھی کہتے ہیں اور یہ کیریئر ایک لاکھ ٹن کا ڈسپلیسمنٹ پیدا کرتا ہے بھارت کا ایکرافٹ کیریئر آئین ایس وکرانت اس سے آدھے سے بھی کم بزن کا کھا جائے گا یہ ایکرافٹ کیریئر نیوکلئر پاور سے چلتا ہے یعنی اس کی رینج انلیمٹیڈ ہے اور یہ دنیا میں کہیں بھی آسانی سے پہنچ سکتا ہے یہ ایکرافٹ کیریئر چھپن کلومیٹر پرتی گھنٹے کی رفتار سے سمندر میں چل سکتا ہے اور یہ ایک کیریئر کی بہت اچھی رفتار کہیں جائے گی امریکہ کی طرف سے تحنات ہوئے جیرال فورڈ اور آئیزن ہاپر یہ دونوں کیریئر سٹرائک گروپ کسی بھی نو سینہ کو اکیلے ہرا سکتے ہیں امریکہ نہیں چاہتا کہ روس کی نو سینہ اس علاقے میں آئے جیسا کی سیریا میں یدھ کے دوران ہوا تھا یہی وجہ ہے کہ یہ دونوں کیریئر فل ائر پاور کے ساتھ یہاں پہنچے ہیں یہ دونوں کیریئر ایسے ہیں جن پر قریب تین تین ہزار نو سینک تحنات کیے جاتے ہیں یعنی یہ دشمنوں کے لیے بھی بہت بڑا ٹارگٹ بن سکتا ہے دونوں ائرکرافٹ کریئر پر نبے ویمان اور ہیلیکاپٹر تینہت کیے جا سکتے ہیں ان میں پچھتر تو صرف لڑاکو ویمان ہے اب اس ائرکرافٹ کریئر پر سپر ہورنٹ ویمان تینہت ہے اس پر سے F-35 سٹیلتھ فائٹر بھی آپریٹ کر سکتے ہیں اور ان کو پوری طرح سے تینہت کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے اس کے لیے امریکا نے اپنا F-35 فائٹر جیٹ بھی تینہت کر دیا ہے اب سوال ہے کہ F-35 کا کیا استعمال ہوگا تو جباب ہے اور تری اسرائیل اور لیمان کے بارڈر پر اسواتیوتا شروع ہو جو گا ہے בצפון, بایمامה האחרונה חיסלנו כולל בשעות האחרונות עוד חוליות מחבלים סך הכל שמונה חוליות מחבלים بایمامה האחרונה שניסו לשגר טילי נונטט وרקטות כאשר שבע מתוכם הרגנו עוד לפני שהצליחו בכלל לשגר מתחילת המלחמה חיסלנו למעלה מ-20 חוליות כאלה של ארגון חיד ہزبولہ نے اسرائیل کے کئی پوسٹ کو انٹی ٹینک مسائل سے اڑانے کا دابا کیا ہے اور اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے وہیں اسرائیل کا دابا ہے کہ اس نے ہزبولہ کے 14 لڑاکوں کو مار دیا ہے جبکہ ہزبولہ کا کہنا ہے کہ اس کے 24 لڑاکیں اب تک مارے گئے ہیں ہزبولہ اس وقت اسرائیل کو ٹکر دینے والا سب سے بڑا ملیشیا بن چکا ہے جس کو ایران کی بھی پوری مدد ملتی ہے دنیا میں بہت سارے خطرناک فائٹر جیٹ ہیں اور آپ کے سامنے ہے دنیا کا سب سے خطرناک فائٹر جیٹ ایف تھاڈی فائی اس ایک لڑاکوں بھمان کی قیمت ایک ہزار کروڑ روپے کے قریب ہے یہ ایک سٹیلت فائٹر جیٹ ہے جو ریڈار کی پکڑ میں آسانی سے نہیں آتا اس کی ایک خاص وجہ بھی ہے دیکھیں سٹیلت فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو ٹراک نہیں کر پاتا کیونکہ اس کی باڈی پر ایک خاص طریقے کی کوٹنگ ہوتی ہے جو ریڈار کی ترنگوں کو سوک لیتی ہے اور اسی وجہ سے اس کو کوئی بھی ریڈار آسانی سے ٹراک نہیں کر پاتا اس فائٹر جیٹ کا ریڈار اویونکس اور سبھی سینسر دنیا میں سب سے آدھونک بتایا جاتے ہیں یعنی کہ سب سے زیادہ ایڈوانس ٹیکنالوجی کا استعمال اس میں کیا جاتا ہے اور اس میں پائلٹ کا جو ہیل میٹ ہے وہ بھی بہت خاص ہے جس کی قیمت تین کروڑ روپے کے آس پاس کی بتائی جاتی ہے یہ بہت ہی آدھونک ہیل میٹ ہے جس کا استعمال اس کو چلانے کے لیے یہاں پر کیا جاتا ہے تو دیکھئے کتنے آدھونک جو تکنیک ہے اس کا استعمال یہاں پر کیا جاتا ہے سٹیلت فائٹر جیٹ ہے کوئی بھی ریڈار اس کو آسانی سے ٹراک نہیں کیا جاتا اور اس کا جو ہیل میٹ ہے جو پائلٹ پہنتا ہے وہ بھی بہت خاص اور مہنگا ہے F-35 میں مسائل کو اس کی باڈی کے اندر چھپایا جا سکتا ہے اسے انٹرنل بھی کہتے ہیں ٹاکہ دشمن کو ریڈار سیگنیچر نہیں ملے امریکہ چاہتا ہے کہ اس کی ائر پاور پوری طرح سے بینا کسی چیلنج کے اوفریٹ کرے پھر چاہے سامنے کوئی بھی ریڈار کیوں نہ ہو F-35 یہی طاقت امریکہ کو دیتا ہے دشمن کے جہاز اگر آسمان میں بھی آ گئے تو F-35 کو پہلے ہی ان کے آنے کے خبر مل جائے گی ان کے ونگز میں دس ریڈیو اینٹینہ لگے ہیں تاکہ دشمن کے ریڈار کی واننگ مل سکے اس ویمان کا کمپیوٹر سیسٹم ایسا ہے جس پر دشمن الیکٹرونک اٹیک نہیں کر سکتا ہے یعنی اسے ہیکٹ نہیں کیا جا سکتا اس کے ادھکتم رفتار قریب دو ہزار کلومیٹر ہے اور یہ پچاس ہزار فیٹ کی اونچائی تک اور سکتا ہے امریکہ نے اسرائیل کے آج پاس ہیروپ اور باقی اڈوں پر فائٹر جیٹ کی تیناتی بڑھانے کا فیصلہ کیا ہے تاکہ اسرائیل پر کوئی حملہ نہ کر سکے اسرائیل کی وائیو سے نہ پہلے سہیں ایکٹیو ہے اور اس کوشش کے بعد اسرائیل کو امریکہ سے ایک نئی طاقت ملے گی اور اس یودھ میں اسرائیل پور جور طاقت کے ساتھ لڑے گا غازہ پر چڑھائی کے لیے اسرائیل کی فورس نے اسے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے غازہ کے باہر اسرائیل کی ٹینگ گولے بارود کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں کمانڈ سینٹر سے جیسا آرڈر آئے گا یہ اس کے حساب سے آگے بڑھیں گے لیکن غازہ کے علاوہ بڑا دباؤ لیبنن بورڈر پر نظر آ رہا ہے سمجھ لیجئے کہ اس وقت غازہ کے علاوہ اسرائیل اور لیبنن کے بورڈر پر جو آگ لگی ہوئی ہے یہ آگ کب یدھ کو دس گناہ بھڑکا سکتی ہے اس کے بارے میں دنیا میں صرف چار لوگ جانتے ہیں پہلے اسرائیل کے پردھان منتری بینیمین نیتنیا ہو دوسرے ہیں ایران کے راشتبتی ابراہیم رئیسی تیسرے ہیں امریکہ کے راشتبتی جو بائیڈر اور چوتھے ہیں یورپ سے لے کر امریکہ تک سب کو ہلا دینے والے روس کے راشتبتی ولادی میر پتر اور اب شی جنپنگ دھو پانچویں شخص ہیں جو اس ید کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں ایک طرح سے شی جنپنگ نے اپنی نیوی کو اتار کر بڑا دعوی پیش کر دیا ہے چین کی نو سینہ کو دکشل چین ساغر کے علاوہ اتنی آخرامک بھومکہ میں دنیا میں کہیں اور نہیں دیکھا گیا ہے ان کا پورا کنیکشن اسرائیل اور ایران کی دشمنی اور ہزبولہ کو لے کر امریکہ کی تیاری سے